بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا دوسرا سبق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چل رہا ہے اور یہ نوہ پارٹ ہیں اور دوستو اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حمد افضائی ہو اور ہم اس طرح کی یوسفولی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چل رہا ہے نمبر ایک نمبر دو کر کے بیان کیا جا رہا ہے یہ نمبر چھے ہے دیکھئے نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے کلام مطلب بات نرمی سے بات کرتے تھے اور کسی کو سخت سست یعنی برا بھلا نہیں کہتے تھے الٹا سیدھا کسی کو نہیں بولتے تھے اب اس اخلاق سے متعلق روایت بیان کی جا رہی ہے دیکھئے روایت ہے روایت یہودیوں یہودیوں نے ایک دفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کی جگہ کہا السلام علیکہ یہودیوں نے ایک دفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کی جگہ کہا السلام علیکہ جس کے معنی ہیں جس کے معنی ہیں تم پر موت آئے تم پر موت آئے دیکھئے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم نہ کہہ کر کیا کہا السلام علیکہ مطلب کیا ہے کہ تم پر موت آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بدعوہ دی کہ تم پر موت آئے تو پھر کیا ہوا دیکھئے ام المؤمنین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین ام المؤمنین یعنی مومنین کی ماں مومن مرد و عورتوں کی ماں تو تمام اللہ کے رسول سلام کی جو بیویاں ہیں وہ تمام لوگوں کی ماں ہیں اس امت کی ماں ہیں اس امت کی مسلمانوں کی مومنوں کی ماں ہیں اس وجل سے ام المؤمنین کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی غصے ہو کر کہا غصے ہو کر کہا تمہیں 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 پر موت اور لعنت ہو تمہیں پر موت اور لعنت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا ایک نام رفیق ہے اللہ تعالی کا ایک نام رفیق ہے وہ رفیق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے وہ رفیق رفیق مطلب نرمی وہ رفیق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اے عائشہ کہ فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کر نرمی اختیار کر اور بد گوئی بد گوئی سے بچ اور بد گوئی سے بچ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا ایک بار فر سے دیکھیں نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے کلام کرتے تھے اور کسی کو سخت سست نہ کہتے تھے روایت یہودیوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ کی جگہ کہا السلام علیکہ جس کے معنی ہے تم پر موت آئے ام المؤمنین حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی غصے ہو کر کہا تم ہی پر موت اور لانت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا ایک نام رفیق ہے وہ رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کر اور بدگوئی سے بچ دوسرا بھی دیکھئے نمبر سات ساتوہ اخلاق آپ کا پیش کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کر لیا کرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا خفا نہ ہوتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے یہ اخلاق تھا آپ کا کیا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر اپنے حادثے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے روایت روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کہ میں نے دس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خدا کی قسم خدا کی قسم میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتا تھا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے اور اس دس برس کے عرصے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہ کبھی جھڑکا اور اس دس برس کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہ کبھی جھڑکا نہ کبھی یہ کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادمی کرنا چاہتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خدا کی قسم میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے اور اس دس برس کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہ کبھی چھڑکا نہ کبھی یہ کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا مجھ کو نہ کبھی چھڑکا